ٹائمینگ کا بلکل آسان گھریلوٹ ٹوٹ کا آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے صرف ایک ڈرنک پینی ہے دودھ پینے اور دودھ کے اندر ایک چیز صرف ملا کے پینی ہے کچھ بھی نہیں کوئی لمبی چود نہیں یہ حکیم بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھاک بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بیس چیزیں گناہ دیں گے یہ موسلی لے لیں یہ بہمین لے لیں یہ آپ اکرگرہ لے لیں یہ خورہ سانی لے لیں یہ کیا آپ سے کیا گنوا دیں گے کہ اللہ کا بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے اب یہ میں پہلے ساری چیزیں نوٹ کروں پھر میں پنساری کے پاس جاؤں اس سے چیزیں لوں دس ہزار کی دوائی بنے اور دس ہزار لگانے کے بعد پتا چلے ٹھوس ٹائمینگ ہے ہی کوئی نہیں تو آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہے گھریلو ٹوٹ کا آپ کو ٹائمینگ کا بتانے لگا ہوں اور بہترین ٹوٹ کا عزمودہ ٹوٹ کا ہے یہ یہ بات میری یاد رکھئے گا آپ نے کرنا کیا ہے ایک گلاس دودھ مٹی کے گلاس کے اندر یہ بات یہ لازمی شرط ہے اس کے ساتھ شیشے کا سٹیل کا سلور کا کوئی گلاس نہ مٹی کا گلاس ایک گلاس دودھوں اس کے اندر ایک چمچ چلکہ اسپغول انڈین انڈین لینے اس کے اندر سوجی مکس نہیں ہوتی وہ صاف ہوتا ہے وہ آپ نے رات کو اس چلکے کو اس دودھ کے اندر بگو کے رکھ دینا ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے کچھ نہیں کرنا مو نہیں دونا کلی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا صبح نرینے نہار مو خالی پیٹ اٹھتے ساتھ ہی وہ جو دودھ آپ کے پاس پڑا ہوا آپ نے پی لینا ہے یہ آپ کی روٹین ہے آپ نے اس کو زندگی کا عصہ بنا لینا ہے یہ یاد رکھیں میرا بھائی جس بندے نے یہ ٹوٹ کا عظم آ لیا اس کو زندگی میں ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں بنے گا یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کوئی مہنگی مہنگی دوائیاں مہنگے مہنگے ان اس کا استعمال کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے صرف ایک چیز جو آپ کو بتا دی ہے یہ اپنی زندگی کا عصہ بنا لیں اور آپ واقعی ہی آپ ہسیں گے آپ خود پر بھی ہسیں گے آپ کو خود پر افسوس بھی ہوگا کہ یار میں نے اتنے پیسے لگا دی اور یہ تو بلکل آسان تھا ٹائمنگ کو ٹھیک کرنا اب نہ بہت سارا خیار رکھیں مدسر قیوم کو اجازت دیں اللہ حافظ